علی قاسم گلانی کی سولہ ایم پیو کے تحت تیز دن تک نظر بندی کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں علی قاسم گلانی کو تیز دن تک زیر حراست رکھا جائے گا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان سے کہ علی قاسم گلانی کی سولہ ایم پیو کے تحت تیز دن تک نظر بندی کے احکامات جاری ہو گئے ہیں علی قاسم گلانی کو تیز دن تک زیر حراست رکھا جائے گا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کل ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اور پی ڈی ایم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھے ہیں یوٹیوب چینل لیگل لیگلز آج کیا ہمارا ٹاپک جو سٹارٹ میں آپ نے ایک اگین کلپنگ دیکھی جس میں ایک ملتان کی سیاسی شخصیت کو نظر بند کرنے کے حوالے سے خبر تھی اب لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ نظر بند کرنے کا کیا قانون ہے کیا ایسے ہی مطلب بغیر کسی جرم کا ارتکاب کی ہے اگر کسی شخص نے ابھی تک کوئی جرم کیا نہیں ہے ابھی کوئی ایسا آفینس ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے جیسے نارملی کوئی جرم ہوتا ہے تو کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے کیا ایسے پوسیبل ہے کہ کسی کو کوئی مقدمہ درج کیے بغیر پکڑ کر ریٹین کر لیا جائے ارسٹ کر لیا جائے اور اس کو نظر بند کر دیا جائے جیسے آپ نے خبر میں دیکھا کہ ایک مہینے کے لیے نظر بند کر دیا گیا تو یہ بیسیکلی کیا قانون ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے یہ قانون کیسے بنا کب سے چل رہا ہے قانون تو یہ ایم پیو سولہ ایم پیو کے تحت پکڑ لیا سولہ ایم پیو کے تحت بندے کو نظر بند کر دیا فلان کو کر دیا فلان کو کر دیا یہ ایم پیو کیا ہے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بیسیکلی ایوب خان کے دور میں انیس سو ساٹھ کے اندر ایک آرڈر جو ہے اس کو آرڈینس کی شکل میں پروملگیٹ کیا گیا جس کا نام تھا دی ویسٹ پاکستان مینٹینس آف پبلک آرڈر آرڈینس انیس سو ساٹھ یہ انیس سو ساٹھ کے اندر ایوب خان نے اس کو نافذ العمل کیا جس میں بیسیکلی اس وقت کے حساب سے جو اس کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو رائیول پارٹیز ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی رائیولیز ان کو جلسے یا ان کو کسی قسم کی کوئی مضامت کرنے سے روکنے کے لیے یہ ایک آرڈر جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک آرڈینس جاری کیا گیا جس کے تحت جس کسی سے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے جس سے پبلک جو ایک آرڈر ہے یا پبلک میں جو ایک بغدر مت سکتی ہے یا اس سے کوئی ایسا ایشو ہو سکتا ہے جس سے پبلک کو جو سیکیورٹی کا ایشو ہو تو ایسے لوگوں کو ڈیٹین کر لیا جائے قید کر لیا جائے اور اس کے لیے جو پاورز ہوں گی وہ جو کنسرنڈ آپ کی پروینشل گورممنٹ ہوگی یا جو کنسرنڈ ڈپٹی کمیشنر اس وقت یا اس سے پہلے جو ڈی سی اوز جو ہوا کرتے تھے ڈسٹرک کورڈینشن آفیس ان کو دے دی جائے یہ پاورز اب دو دسمبر انیس سو ساٹھ میں بسیکلی یہ قانون آیا اور اس کے بعد آپ نے بہت عرصہ پہلے کچھ اسلامی تنظیموں کے جو سربراہان ہوتے تھے یا ان کے کارکنان ہوتے تھے کہ وہ کوئی جلسہ یا ریلی کرنے والے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے اس سے پہلے ہر دور میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یا تو اپنی رائیول پارٹیز کو یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی ایسی کوئی ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کو بین کیا ہوتا ہے ان کی ریلیز اور ان کے ایسے اقتعامات کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے اب جو اس کی جو بیسک سی وہ اس میں دو چیزیں لکھی گئی تھی دو چیزوں میں ایک چیز تو لکھی گئی تھی کہ ایسے بندوں کو روکنا جو بندے اس طرح کی کوئی مرلہب انفرمیشن دے سکتے ہیں یا جلسے کر سکتے ہیں یا کچھ بول سکتے ہیں جس سے گنمنٹ کے مطابق پبلک آرڈر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا اب جو عام آپ کی عوام کے اندر ایک حلچل یا بیچینی کی کیفیت ہوگی اور دوسری بیسکلی جو اس کا پرپس دوسرا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی اشاعت کو روکنا جب ویو خان کے دور میں یہ قانون بنا تو اس میں بیسکلی جو دوسری چیز تھی وہ کوئی ایسی اشاعت نہ کی جائے اگر کوئی ایسا میٹیریل کسی نے پبلش کیا ہے نیوز پیپر کوئی جرنل کوئی میکزین کچھ بھی جس سے ان کو لگے کہ جی اس سے پبلک کے اندر ایک بیچینی یا پبلک کے اندر کوئی اس قسم کی ایک کیفیت آ جائے گی کہ جس سے پبلک آرڈر جو ہے نا اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس سے پہلے اس بندے کو اٹھا کے نظر بند کر لیا جاتا تھا تو بیسکلی یہ جو سولہ ایم پی او آپ ایک سنتے ہیں یہ ایم پی او ہے جو جب یہ شروع میں بنا تھا تو یہ اس کا نام تھا دی ویسٹ پاکستان مینٹینس اور پبلک آرڈر انیس سو ساٹھ آرڈر آرڈینس انیس سو ساٹھ کیونکہ یہ آرڈینس کی شکل میں چونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی تو اس میں نوملی آپ کو پتا ہے کہ جب ڈکٹیٹر ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر سے لیجسلیشنز نہیں کی جاتی جو بھی ہوتی ہے وہ ساری جو طاقتیں ہوتی ہیں جو ساری پاورز ہوتی ہیں کرنمسازی کی وہ صدر کے اندر ہوتی ہیں صدر نے اپنے ہاتھ میں لی ہوتی ہیں تو اس لئے آرڈینس جاری کیا گیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ ہسٹری جاننے کی کوشش کی جو ہم نے بہت پہلے کچھ چیزیں سنی تھی کہ فلان ٹائم ہے فلان انظیموں کو جیسے میں نے ذکر کیا اسی طرح بائیس جنوری انیس سو ستانوے کو سیپا محمد اور تحریک جعفریہ کے کچھ کارکنان دونوں فارٹیز کے کچھ کارکنان کو جس طرح حالی میں پاکشن پیپس پارٹی کے کارکنان اور سابق جو وزیراعظم تھے یوسف زاگلانی ان کے بیٹے کو بھی اسی آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا اچھا اب گرفتار کرنا اس کے بعد نظر بند کرنا یہ مضالب اس کے لئے کیا پروسیجر ہوگا چونکہ نہ تو کوئی ایف آئی آ رہا ہے نہ کچھ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا کنسرن ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے اس کو پاورز دی جاتی ہیں اور وہ ایک پروپر آرڈر ایشو کرتا ہے ابھی آپ آرڈر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کے ایک آرڈر ہوگا جس کو وہ جاری کرے گا جس میں وہ پہلے بتائے گا کہ جی مجھے سیکشن تین ویسٹ پاکشن مینٹینس آف پبلک آرڈر انیس سو ساٹھ کے تحت یہ پاورز دی گئی ہیں کہ میں کسی بندے کو ڈیٹین کر سکتا ہوں اریسٹ کر سکتا ہوں اور اس اریسٹ کا ٹائم جو ہے وہ چھے ماہ تک ایک دفعہ میں چھے ماہ تک وہ آریسٹ یا ڈیٹین کر سکتا ہے اس کے بعد اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میرے پاس جس کی رپورٹ ہے اور اس کو میں نے آریسٹ اور ڈیٹین کرنے کے بعد کس کو ہینڈ آور کرنا ہے جیسے کہ جو آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ سی پیو ملتان کی طرف سے ان کو ایک انفرمیشن مصول ہوتی ہے کہ جی فلان پارٹی یا فلان فلان جو بندہ ہے یہ بیسی کے لیے ایک جلسہ کنڈکٹ کرنے کے لیے اور یا پبلک آرڈر کو جو ڈسٹرب کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی کاروائی کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ڈیٹین کر دیا جائے اس کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر اگر ان ریزن سے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ ایک آرڈر جاری کرے گا جو آرڈر جو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اس آرڈر کی طرح کے ایک آرڈر جاری کر کے اس کے اندر ساری ڈیٹیل لکھے گا ریزنز لکھے گا اگر اس نے اس کے ساتھ اگری کیا تو اس کو اوکے کر کے وہ لکھے گا کہ اتنے دنوں کے لیے اس کو ڈیٹین کر لیا جائے اس کے بعد وہ بتائے گا کہ اس کو ڈیٹین کرنے کے بعد کہاں رکھا جائے اور اس کے اس کو کس کی نگرانی میں دیا جائے جس طرح کہ اس آرڈر میں انہوں نے ملتان کی جیل کو اس چیز کے لیے ذمہ داری دی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس ڈیٹین کر کے رکھیں اس سے پہلے یہ آکسن پیپرز پارٹی کے لوگوں کو اس سے پہلے بھی بیس چار نائنٹین نائنٹین نائن کو انیس سو نینانوے بیس اپرل انیس سو نینانوے کو بھی اسی طرح کے کسی آرڈر کے تحت اس وقت کی حکومت نے ڈیٹین کیا تھا ریسٹ کیا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں کی اگلے ہی دن زمانت بھی ہو چکی تھی مطلب اگر آپ کو اس طرح کا کوئی آرڈر کا سامنا ہے تو آپ اس آرڈر کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں مجھے یہ غلط ڈیٹین کر رہے ہیں یہ ان کی غلط لوجک ہے منطق ہے تو آپ اس کو آپ وہاں کی عدالتوں کے سامنے چیلنج بھی کر سکتے ہیں اس کو کونسٹیوشنل پٹیشن کے اندر بھی چیلنج کر سکتے ہیں جس میں آپ وہاں کی اس جورسڈکشن کی ہائی کورٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کو اس میں اپنی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تو ریٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل وان نائٹی نائن آف کونسٹیوشن آف پاکستان اس کے بعد اس طرح کی جو آ چیزیں تھیں اس میں ابو پکٹ زرداری تھے ایک جو آصف علی زرداری صاحب کے بہت ہی کلوز ایڈ تھے ان کو بھی آ گرفتار کر لیا گیا تھا اور ڈیٹین کیا تھا سندھ گورمر نے جن کو بعد میں سندھ ہائی کورٹ نے ریلیز کیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے روک دیا تھا اس چیز سے بیسیکلی ایم پی او سٹینڈ فار مینٹینس آف پبلک آرڈر مینٹینس آف پبلک آرڈر اور جو جو مین اس کا ریلیونٹ لوہ ہے وہ ہے ویسٹ پاکستان مینٹینس آف پبلک آرڈر انیس سو ساٹھ انیس سو ساٹھ کے بعد جب یہ قانون اس وقت بنایا گیا تو اس قانون کے اندر لکھا گیا کہ یہ قانون پاکستان کے تمام صوبہ میں لاکھ ہوگا اب اس کو صوبوں نے اپنے طور پر بعد میں اڈاپٹ کر کے جس صوبے نے جیسے جو ابھی کا لکھا جائے گا وہ لکھا جائے گا پنجاب جو پنجاب کے حوالے سے ہوگا تو اس کو لکھا جائے گا پنجاب مینٹینس آف پبلک آرڈر انیس سو ساٹھ یہ اگر سندھ کا ہوگا تو سندھ مینٹینس آف پبلک آرڈر انیس سو ساٹھ کے پی کے کا ہوگا اس کو ایڈ نہیں کیا گیا تھا امید ہے آپ کو جو مینٹینس اور پبلک آرڈر والے قانون کی اور سولہ ایم پیو کے تحت نظر بندی کی سمجھ آئی ہوگی